دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چرائی ہے جس طرح سے ہم شکار کے اوپر آتے ہیں کسی وقت ہمارا کیمیکل آٹا یہ چرائی بنی وجہ ہوتی وہ بچ جاتی ہے تو اس پہ کافی آج کل ایکسپینس ہاتا ہے بہت زیادہ خرچہ آتا ہے تو موسٹلی ہم جو ہوتے ہیں اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں اس کو ویسٹ نہیں کرنا آپ نے اس طرح سے دھوپ میں اب یہ دن ہو گئے ہیں تو آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد یہ اتنا زبادہ سے ریزلٹ دے گی چاہے آپ اس کو اپنی چرائی میں جیسے مرضی استعمال کریں طریقے کار تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقے کار کو بڑا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو ریزلٹ بھی اس کا ملے تو چلتے ہیں جی طریقے کار کی طرف اس وقت ہم دریجے چناب پر آئے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری تیاری ہو رہی ہے السلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیکم بھائی اس کا وزن بھی بتا دیں ساتھ کس کا وزن دیکھو آپ کے سامنے یہ یار اٹھائیں ذرا چار چار کلو کا دانا ہے ابھی زندہ ہے ماشاللہ ٹھیک ہو گئے باقی یہ ڈم رہے ہیں آپ کے پاس مو رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ ادھر والی کھڑی ہے بھائی مل گئے شکار کے اوپر یہ ساتھ سلمان صاحب صبح صبح کا ناشتہ چل رہا ہے اگر کسی کو ناشتہ کرنا تو حاضر یہ آسیف صاحب ہے یہ ناصر بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں آگے ہم نے کیمپنگ کیوئی تھی یہاں پہ ان کا کم تھا یہ کیمپ لگا ہوا ہے اب جانے کی تیاری ہے اور یہاں پہ پانی کے اندر پتہ نہیں کوئی کیمیکل مارا کیا مارا پھر بھی شکار الحمدللہ ہوتا رہا گیا چھوٹا موٹا بس نہ ہونے کے برابر ہی تھا چھوٹا شکار تو شکار ہوا ہے وہ سامنے ریور چناب آپ پلس دیکھ سکتے ہیں پلس چناب کے نیچے یہ اس وقت بہت اچھا ہے اس لاس سیزن سے پوائنٹ بنا ہوا ہے شکار کے لئے تو یہاں پر ملتان کے لوگ اور سائیڈز کے لوگ آرام سے آگر شکار کھل سکتے ہیں آپ کو بہت اچھا یہاں پر ملے گا بس شرط ہی ہے کہ جو آج کل گندا کیمیکل آرہا جس سے مچھلی لاس جس کے اندر مری ہے وہ کیمیکل اس کے اندر موجود ہو تو بہت 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 اچھا شکار ہوگا اور اچھی شکار گیا ہے یہاں پر تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ اور یہ جگہ سمجھ میں آگئی ہوگی ایک دفعہ دوبارہ یہ دیکھ لیچے سامنے ٹاورز لگے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو بوٹ سے پار کر سکتے ہیں کشتی سے پار ہو کر آ سکتے چاہیں تو بیک سیٹ سے بھی اس کے راستہ ٹھیک ہو گیا